اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول نبیل آمین وعلى آله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ باللہ السلام العالمین من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولیخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رعوف الرحیم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا تحدیل سے استقبال ہے پچھلے دروس میں بات چل رہی تھی مرہومین فوج شدہ لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں چند اہم حقوق کا میں نے ذکر کیا تھا انہی حقوق میں سے فوج شدہ لوگوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق فوج شدہ لوگوں کے لئے ثابت خدمی اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے میت کا حق یہ بھی ہے کہ اس کے سلسلے میں قبر میں ثابت خدمی اور اس کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کی جائے انسان کے جسم سے روح نکلتے ہی جو ہیں عجر و ثواب کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں آمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے چند کے ان میں سے ایک مسلمانوں کی دعا ہے مسلمانوں کی مومنوں کی اہل ایمان کی دعا ہے اور آمال سالحہ کے ساتھ ساتھ نیک آمال کے ساتھ ساتھ دعائیں وہ ہتیار ہیں جو قبر میں اور اس کے بعد کے مراحل کو کامیابی سے ہم گنار کرتے ہیں امی دردہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صحیح مسلم کے روایت ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی کی وہ دعا قبول ہوتی ہیں جو اپنے بھائی کے لئے اس کی پیٹ کے پیچھے کرتا ہے غائبانہ جو دعا کرتا ہے اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہے جب وہ اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین اور تجھے بھی اس کے مثل عطا کیا جائے تو دو فائدہ ہیں ایک تو ہم دعا دوسروں کے لئے کر کے خاص طور سے میت کے حق میں جب دعا کرتے ہیں اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور مغفرت کی ہم جب دعا کرتے ہیں اس کے رفع درجات کے لئے ہمیں بھی وہ سواب حاصل ہوتا ہے اس لئے اہل ایمان کو چاہیے مومنوں کو مسلمانوں کو چاہیے تو اپنے ان بھائیوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں دنیا سے جن کا رشتہ ختم ہو چکا ہے عالم برزخ میں جو جا چکے ہیں اور قرآن مجید میں سورہ حشم اللہ تعالی نے اہل ایمان کی اور دعا نقل کی جس میں وہ اپنے علاوہ جو فوج شدہ ہیں وفات پا چکے ہیں مرہومین کے حق میں دعا کرتے ہیں شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ان کے بعد جو لوگ آئے اللہ نے کہا یقولو ناوے دعا کرتے ہیں کہتے ہیں ربنا اغفر لنا اے اللہ ہماری مغفرت فرما ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان اسی طرح ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے سبخت کر چکے ہیں وفات پا چکے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور مومنوں کے لئے ہمارے دن میں کینا اور دشمنی نہ ڈال اے ہمارے رب بے شک تو شفاقت و محبانی کرنے والا ہے تو یہ دعا جو ہے اہل ایمان کی اللہ نے ذکر کی ہے سورہ حشر میں اس کا ہم خصوصی احتمام کرنا چاہئے سورہ حشر آیت نمبر دس اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا جب بھی آپ کسی مید کو دفن کرتے تدفین سے فارغ ہوتے تو جو وہاں موجود صحابہ ہوتے ان کو دعا کرنے کا حکم دیتے چنانچہ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے سلسلے میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جب مید کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے خبر کے پاس تہر جاتے اور صحابہ سے فرماتے جو وہاں موجود ہوتے استغفرو لی اخیکم وسلو لہو تسبیح کہ اپنی بھائی کے لئے مغفرت مانگو اور ابھی اس سے جو سوالات ہوں گے منکر نکیر کے ان سوالات میں جواب کی سلسلے میں ثابت خدمی کی دعا کرو کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا فَإِنَّهُ عَلْعَانْ يُسْأَلْ ابھی تھوڑے دیر میں اس سے سوال کیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں مغفرت کرتے اور صحابہ سے آپ نے جو ہیں مغفرت کرنے کا آپ نے حکم دیا یہ امت پوری امت کے لئے ہیں پوری امت کے لئے ہیں اس پر ہم دعا کریں اور اجتماعی دعا نہیں مل کرنے صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا تم دعا کرو اللہ کے نبی نے اجتماعی دعا نہیں کروائی یہ سنت کے خلاف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے انتخال کے موقع پر ان کے گھر تشریف لے گئے ان کے حق میں آپ نے دعا کرتے ہیں کہات اللہم مغفر لی ابی سلم کہہ اللہ تعالیٰ ابو سلمہ کو بخش دے اس کے گناہوں کو معاف کر اس کے درجات کو اس کے درجے کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما اور اس کے پسمانگان لوگوں کی جانشنی فرما اے سارے جہان کے پروردگار تو ہمیں اور اس کو بخش دے اس کے خبر کو کشادہ فرما اور اس کی خبر کو نور سے منور فرما تو ان احادیث سے پتا چلتا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد جو میت ہیں خوش شدہ انسان ہیں ان کی حق میں ثابت خدمی کی دعا کرنا چاہیے ان کی مغفرت کے سلسلے میں دعائیں کرنے چاہیے بنیادی ان کے حقوق میں شامل ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ جو بھی انتخال کر چکے ہیں جنت میں عالی مقام انہیں عطا فرمائے ان کے گناہوں سے درگزر کا معاملہ اللہ فرمائے ہمیں بھی جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے ہمیشہ نیکیوں میں سبخت کرنے کے توفیق دے خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو اس نے خاتمہ اللہ نصیب فرمائے اللہ ہمارے مغفرت فرمائے جنت الفردوس کا مقی بنائے آمین سمہ آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی